موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ندائی کسان ٹی وی پر آپ کا میزمان چوری اختر فاروق میو ایڈیٹر ندائی کسان ناظرین پھوری دنیا اس وقت معاشی لوکڈاؤن میں انسان نے بہت ترقی کی آج اس کو اپنی ترقی کے جو پہاڑ ہیں وہ ہیچ نظر آ رہے ہیں وہ سرابہ احتجاج بن چکے ہیں کہ وہاں اس کی قوت فیصلہ کہاں گئی کہ وہ سب کچھ کر گزر سکتا ہے لیکن وہ بے بس ہے ہاں ایک اوپر ایک طاقت پیٹھی ہوئی ہے جو سب کو کنٹرول کر رہی ہے پاکستان بھی انہی مسائل سے دوچار ہیں اور جہاں پر یہ جو وبا آئی ہے اور جو جو لوکڈاؤن ہوا ہے وہاں پر ایک چیز نے بہت واضح اشارے دے دی ہیں منظر کشی کر دی ہیں کردار نمائع کر دی ہیں اور وہ یہ ہے کہ اس معاشی لوکڈاؤن میں تمام مقاتب فکر متاثر ہوئے ہیں لیکن کسان جو کا ہے وہ مدان عمل میں مجود رہا ہے کھیتوں میں کام کرتا رہا ہے اور وہ اپنی محنت جاری رکھے ہوئے ہیں اگر کہا جائے کہ ان حالات میں فوڈ سیکیورٹی فراہم کرنے کے حوالے سے اگر کہ مجاہدانہ کردار ہوا ہے تو وہ صرف کسانوں کا ہے لیکن علمیہ یہ ہے کہ پاکستان ذریع ملک ہے سکسٹی ایٹ پرسنٹ فارمر کمیونٹی سے لوگ تعلق رکھتے ہیں واسطہ بلواسطہ اور کل لیبر کا پینتالیس فیصل لیبر کسانوں سے دیاتوں سے اس کا تعلق ہے لیکن ذریع ملک کو صانتی ملک بنایا گیا بات تھی پالیسی زادہ نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم یہ کریں گے نہ یہ ذریع سنتی بن سکا الزرائط کی پہچان بھی ہو گیا ایک سارف کنٹری کی ایسے سے ہے تو قوت نافضہ نے یہ تیع کیا تھا نا جس طرح آج قوت نافضہ نے ان اداروں نے ان منظم اداروں نے یہ فیصلہ کر دیا کہ حکم ربی ہے کہ نماز قائم کرو رجوع اللہ کرو مصیبت میں بغارو میری طرف آو اور کندے سے کندہ ملا کر جوڑ کر پاؤں سے پاؤں جوڑ کر میرے حضور جھکو اتماعی عوادت کرو لیکن قوت نے فیصلہ کیا کہ نہیں فاصلہ چھے فٹ رکھنا ہے اور پھر ٹیک کیا اتماعی عوادات متاثر ہوئیں مساجد بند ہوئیں اتقاف جیسے روزوں میں کے عمل کو متاثر ہوا حکمتی ریٹ قائم ہوئے اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم پسے پشت اور دنیا کی مشینری کا اندازاروں کا حکم سر آنکھوں پر لوگوں نے مانا عمل کر کے دکھایا اب یہاں پر ایک بڑی خوش آئند بات ہوتی ہے اس کا مطلب اداریں موجود ہیں جب اپنی ایک ریٹ قائم کرنا چاہتے ہیں وہ ریٹ قائم بھی ہوتی ہے جب وہ چاہتے ہیں کہ گندم خریدنی ہے تو کسانوں کے گداموں میں سے اٹھا لی جاتی ہے اور جب وہ کہتے ہیں گندم نہیں خریدنی تو کسان سڑکوں پر رول رہا ہوتا ہے لوٹے رہے ہوتے ہیں اور وہ خاموش تماشای آکے کانوں میں روی دے کر بیٹھے ہوتے ہیں یہی کام یہی عمل ذرائط کے ساتھ ہوا ہے کہ ہم دنیا میں یہ حصہ جس کو ہم پاکستان بولتے ہیں کہ ہمیں پاکستان سے پہلے اناج گھر کہا جاتا تھا پنجاب کو اناج گھر کہا جاتا تھا آج بھی اگر ہم پوری دنیا میں اپنی حیثیت منواد سکتے ہیں تو وہ ذرائط کی وجہ سے منواد سکتے ہیں لیکن یہاں پر ریسرچ کے اداروں کو وہ تقویت نہیں دے گی وہ فنڈنگ نہیں کی گی یہاں پر جوہر کابل ہے اس کی حوصلہ افضائی نہیں کی گی یہاں پر پالیسیوں ملٹی نیچنٹ کمپنیوں کو کہنے پر بنتی رہی ہیں یہاں پر اگر میرے ملک میں نو کروڑ جانور ہیں یہاں پر پبلک کو سوکا دودھ پلانے پر مجبور کیا گیا کہ ان ملٹی نیچنٹ کمپنیوں نے یہ خواب دکھائے کہ جناب ہم یہاں پر آپ پروجیکٹ بناتے ہیں ہم فارمر سے اس کے گھر سے دودھ خرید دیں گے اور پھر اس کو اتنی پیسے اس کو ملے گا اور اس کے بعد اس کی معیشت بدلے گی اور یہ سب کچھ ہوگا لیکن ہوا کیا بات وہی ڈاک کے تین بات جب بات بکنے کی آئی جب دودھ دینے کی آئی جب معیشت بدلنے کی بھی آئی تو یہ میں فکر میں نہیں کہہ رہا عدالتوں نے فیصلہ کی یہ بتایا ہے کہ جناب جتنا انہوں نے دودھ پیچا جتنا اس نے کیا ہے جو انہوں نے وعدہ کیا ہوتا اس کل سیل کا تس پرسنٹ ہی صرف فارمر سے لے گیا باقی تو انہوں نے خوشک دودھ لوگوں کو پلایا یہاں پر پالیسیاں آئی ایم ایف کی ہیں یہاں پر پالیسیاں ملٹینیشنل کمپنیوں کی ہیں یہاں بڑے بڑے گروپوں کی پالیسیاں کسانوں کی پالیسیاں نہیں چل رہے ہیں یہاں کسانوں کو قتل کیا گیا ہے معاشی قتل کیا گیا ہے ان کا اور آج اس معاشی لاکڈان میں یہ ثابت ہوا ہے کہ اگر اس ملک کی معیشت کو بدل سکتا ہے اس کو استقام دے سکتا ہے فود کی زمانت دے سکتا ہے وہ تو صرف ذریع شعبہ ہے ہمارا اس چینل کا ہمارا ایک ہی مقصد ہے ہم اپنے کسانی کی پیسٹی بیلٹی کریں حکومت نے یہ کام نہیں کرنے حکومت نے یہ چیزیں نہیں کرنے حکومت نے اب سبزدی دی ہے نا سبزدی پہلے بھی دی جاتی رہی ہے لیکن وہ سبزدی کسانوں کو نہیں ملتی آپ کے انہوں نے جو سبزدی دی ہے اس پر طریقے کا اتنا سخت ہے ایسا سخت ہے کہ فارمر نہیں لے سکے گا وہ پھر بات وہیں پر آجے گی بھئی ہم تو دی اشتیارات چلیں گے پبلیس آئی ہوگی لیکشن ہوگا کہ ہم نے کسانوں کے لئے یہ سب کچھ کیا ان کسانوں کو نہیں ملا ہمارا یہ موقف ہے کہ ہمیں ہم بیکاری نہیں ہیں ہمیں نہ یہ دیں لیکن اگر آپ نے دینا تو ڈائریکٹ دیجئے آپ ہمیں ڈائریکٹ دیجئے لیکن جو طریقے کا رہا ہے وہ پہلے بھی فارمر کو ٹوکن پر دیا گیا تھا بوریوں میں خات کی بوریوں پر دیا گیا تھا بیجوں پر دیا گیا تھا یہ ٹوکن والا کام غلط ہے یہ سارا سلسلہ غلط ہے لیکن کسانوں کے ساتھ پہلے بھی مزاق ہوتا رہا ہے آئندہ بھی ہوگا اور آئندہ اب بھی ہو رہا ہے لیکن ہم بات مزاق کی نہیں کر رہے ہیں ہم ہے کہ کککت کی بات کر رہے ہیں کہ کسانوں آپ بھول جائیے یہ حکومتوں کو ان کو اپنے ان کے اپنے انداز ہے آپ نے خود کرنا ہے اپنے آپ کو منظم کریں ہاں اس سلسلے میں اس مرنے اس نکار خانے میں اس اندھیری رات میں ایک امید کی رشن کرن ہے اور وہ ہم شما جلا رہے ہیں اور یہ شما ہم نے نہیں جلائی انتالیس سال پہلے کی جلی ہوئی ہے اور اس شما کا نام ہے ندائے کسان ندائے کسان آپ کے لئے کام کر رہا ہے اور انتالیس سال سے کر رہا ہے اب سوشل میڈیا پہ ہم نے ایک فیصلہ کر دیا ہے کہ آپ کی کپیسٹی بیلڈنگ کریں گے ہم ایک قرصہ سے پٹی چلا رہے ہیں کہ ہم آن لائن ٹریننگ کریں گے انشاءاللہ عزیز انشاءاللہ عزیز ہم مہی جون کے پہلے ہفتے میں انشاءاللہ عزیز ایک نیکس ویڈیو میں اعلان کر دیں گے کہ فلان تاریخ ہماری ٹریننگ ہو رہی ہے اس لئے ہم آپ سے یہ وعدہ پورا کر دیا ہے اور یہ وعدہ اس لئے کر رہے ہیں یہ ماہ مبارک ہیں ندائے کسان ٹی وی کا آغاز بھی اس ماہ مبارک میں ہوا تھا اور اس کپیسٹی بیلڈنگ کا آغاز بھی ہم بازابتہ آلان جو کر رہے ہیں وہ اسی ماہ مبارک میں کر رہے ہیں اللہ تعالی ہمیں ان ماہ مبارک کی رحمتوں کو سمیٹنے کی تفیق دے اور ہمیں ہر وہ کام کرنے کی تفیق دے کہ ہم کسانوں کی بیلائی کے لئے کام کر سکے تو میں آپ سے یہ بات کر رہا تھا کہ ہم ٹریننگ ورکشپ شروع کر رہے ہیں اور انشاءاللہ عزیز جو راؤنڈ بارڈ سات یا آٹھ جون کو اس کی نیکسٹ ویڈیو ہم جاری کر دیں گے جو اگزیکٹ ڈیٹ بتا دیں گے لیکن آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ آپ فوری طور پر جو نیچی نمبر چل رہا ہے اس پر رافتہ کیجئے اپنا اندراج کرائیے اپنی ریجیسٹریشن کرائیے اور ایک ریجیسٹریشن کرانے کے لئے ہمارے جو طریقہ کار ہے وہ بہت تھوڑا ہے صرف پندرہ سور پر ریجیسٹریشن کر رہے ہیں آپ کو پندرہ سور پر ریجیسٹریشن کر رہے ہیں جو ہم پر سٹاف کام کر رہا ہے جو چیزیں ہمارے خراجات ہیں اس کو منٹین کرنے کے لئے کارو بار نہیں ہے ہمارا آج ہم اس کو کر رہے ہیں کل کو میری جگہ کوئی اور ہوں گے لیکن یہ سفر جاری رہے گا ندائے کسان کا سفر رکا نہیں ہے یہ جاری رہے گا الحمدللہ تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ آپ آئیے آپ ٹریننگ لیجئے گھر بیٹھے ٹریننگ ہوگی اور اس کے لئے ہم نے پہلے ملے میں جو یہ کرنا ہے کیٹیگریز بنانی ہے کہ آپ نے کس میں حصہ لینا ہے آپ لایسٹا کے شعبہ سے تل رکھتے ہیں آپ باغات کے شعبہ سے تل رکھتے ہیں آپ پولٹری فارم سے تل رکھتے ہیں آپ فصلات کو کوئی گرنکاشت کرتے ہیں سبزیاں ہیں یا کوئی چیزیں جس جس کی ہوگی جس کی جو مطلوبہ ٹریننگ ہوگی وہ کریں گے لیکن جو پہلی ٹریننگ کریں گے جو پہلا ہمارا جو بیج ہوگا اس میں تارف بھی تو ہوگا لیکن اس میں ساتھ یہ ہوگا کہ وہ لوگ جو پولٹری فارم ہمیں بہت سارے فون آ رہے ہیں لوگ پوچھتے ہیں کہ جناب ہم سے لاروہ ٹریننگ کے حوالے سے کچھ وعدے کیے گئے تھے وہ جھوٹے تھے میں نے کہا جی بلکل وہ جھوٹے تھے کرنے والے کر گئے ہم نے نہیں کیا آپ سے وعدہ کیا ہے لیکن ہم آپ سے یہ بات کر رہے ہیں ہم آپ کو لاروہ ٹریننگ بھی کروائیں گے ہم آپ کو کٹوں پال کے حوالے سے آپ کو فربہ کرنے کے حوالے سے ٹریننگ دیں گے ہمارا کام ہے صرف انسٹرکشن دینا نہ ہم آپ سے پیسے لیں گے نہ ہم آپ کو کوئی چیز دیں گے ہم آپ کو انسٹرکشن دیں گے گائیڈ لینڈ دیں گے کرنا آپ کا کام ہے مالی دا کم پانی دینا مالک پھل لاوے یا نہ لاوے انشاءاللہ عزیز آپ رابطہ کیجئے جلتی ہوتا ہے کہیں پر ارادت نہیں بھی ہو سکتی ہے اور کہیں پر لا شوری تھی بھی ہو سکتی ہے لیکن یہاں پر بھی کہیں ہوگی ہم آپ سے معافی مانگیں گے ہمارا اخلاقی طور پر کیوں؟ کہ ہم جو یہ کام کر رہے ہیں یہ صرف اس لیے کر رہے ہیں آپ کو رازی کرنے کے لیے آپ کو رازی کرنے کا مطلب ہے اپنے رب کو رازی کر لیا آپ کی فلاحہ کے لیے آپ کی بہتری کے لیے اور اس کا رزل جو لینا ہے اس کا جو محفظہ لینا ہے یہ ہمارا رب کے ساتھ کاروبار ہے آپ کے ساتھ تو صرف اتنا ہے کہ آپ کے ساتھ تعاون مانگتے ہیں آپ ہمارے ساتھ آئیے ہماری باتیں سنیئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس میں کریئے انشاءاللہ یہ بہت وقت دور نہیں ہے آپ اس پر آئیں گے آپ ٹریننگ لیں گے آپ کو انتظار کے علامات ختم ہو چکے ہیں اور ندائے کے ساتھ ٹی وی نے جو وعدہ کیا ہے وہ پورا کر دی ہے اب آپ کا کام ہے فوری طور پر ریجسٹرشن کرائیے اس سے پہلے لوگ رابطہ کر رہے تھے کہ وہ پوچھ رہے تھے بس انتظار میں تھے تو وہ خبر آگئی ہے کہ لاروہ ٹریننگ اور جانوروں کو فربا کرنے کے حوالے سے عیدہ قربان کے حوالے سے جو لوگ معلومت لینا چاہتے ہیں ہم ان کو دیں گے آپ کو صرف ہم نے صرف اصرف انفارمیشن دینی ہے ہم نے آپ کو طریقہ بتانا ہے اس کے بعد پریکٹیکلی آپ نے کرنا ہے جو اگر پوچھے گا تو کنسلٹنٹ ہیں ان سے ہم ان کا رابطہ کرا دیں گے لیکن یہ اگر آپ کو کام پسند آئے تو ہمارے لئے دعا کیجئے گا اگر آپ کو پسند نہ آئے تو ہماری اصلاح کر دیجئے گا ہمیں ہر حوالے سے آپ کی ضرورت ہے ایز ناکت بھی ضرورت ہے اور ایز ماون بھی ضرورت ہے معاملت یہ ہے کہ آپ ہمارے سفر میں ہمارے ساتھ شامل ہوجئے ندائی کسان کو سبسکرائب کیجئے ندائی کسان میکزین کے ساتھ رہی ہے اور جب تک آپ ساتھ ہیں انشاءاللہ دن یہ سفر جاری رہے گا کیوں کہ یہ نیک نیتی کا سفر ہے یہ عظم کا سفر ہے یہ کامیابی کا سفر ہے کسانوں کی خوشحالی کا سفر ہے پاکستان کی معیشت کی مضبوطی کا سفر ہے اور جو انشاءاللہ مکمل ہو کے رہے گا اور یہ اس دن مکمل ہوگا جب میرے ایک گاؤں کریا گوٹ بستی میں میرا کسان خوشحال نہ ہو جائے گا اس کو گورنمنٹ کی امداد کی ضرورت نہیں رہے گی میں جب تک میری ٹیم جنسی ہے اس سفر کو جاری رکھے گی اور انشاءاللہ دن یہ سفر جنسی ہے آج اس سفر کا جو روح کاروہ ہیں وہ چوزرین نصار احمد خان ایٹو گیٹ ہیں وہ جائے کسان کے صدر ہیں یہ انہی کا چلا ہوا کافل ہے یہ انہی کی سری صرف سے چل رہا ہے غلطی ہو سکتی ہے انشاءاللہ دن انشاءاللہ دن ہم آپ کے ساتھ رہیں گے ہم آپ کے کال فون کا انتظار کریں گے آپ نمائندے سے بات کیجئے آپ کو باقی پروسس بتا دے گا اب انشاءاللہ ہم کھٹے چلیں گے اللہ حافظ کسان زندہ بات پاکستان پائندہ بات